کیلاش مان سروور ایک ایسا رہسے جسے کوئی آج تک سلجا ہی نہیں پایا کیلاش پربت پر چڑھنے کی انیکو ہی اسفل کوششیں کی گئی مہا دیب کے اس چمتکاری ستھان کا راج کوئی آج تک سمجھ نہیں پایا لیکن اسی رہسے کے ساتھ ایک اور راج جڑا ہے جو دو انسانوں کے ساتھ ہی اس دنیا میں دفن ہو گیا کیلاش پربت کے پاس ایک ایسی گفہ ہے جسے آج تک کوئی ڈھونڈ ہی نہیں پایا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر مہا دیب آج بھی واس کرتے ہیں سن انیس سو اسی جب اتراخن کے رہنے والے دو بھائی سمیر اور کمار چمتکاری ڈھنگ سے گائب ہو گئے اور آج تک وہے نہیں ملے سمیر اور کمار کے ایک ساتھی سنجیب جی نے بتایا کہ سمیر اور کمار دونوں بھائی ایک سادو پرش کی سنگت کیا کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ دونوں بھائی کافی امیر تھے اور مکتی کی پرابتی کے لیے اس سادو کی سنگت کیا کرتے تھے جب اس سادو کا انتین سمیں آیا تو سادو نے ان بھائیوں کو کہا کہ کیلاش پربت کے پاس ایک پبیتر گفہ ہے یہاں پر مہا دیب نواز کرتے ہیں اس گفہ کو کھوچ کر تم لوگ مکتی کو پرابت کر سکتے ہو یہ بات بتا کر سادو تو مرتی کو پرابت ہو گیا لیکن سمیر اور کمار کے من میں وہ گفہ ڈھونڈنے کی چاہتھی اسی چاہ کے ساتھ وہ کیلاش پربت کی یاترہ پر نکل پڑے راستے میں انیکوں دھاموں کے درشن کرتے ہوئے وہ آخر کیلاش کے علاقے میں پہنچے جھیل کے پاس ہی ان دونوں نے اپنا ٹینٹ لگا لیا اور سادو کے بتائے طریقے سے پہلے ان دونوں نے وہاں پر پوجا کی اور ایک دن رکنے کے بعد انہوں نے گفہ کی خوش شروع کی دو تین دن اس علاقے میں گفہ ڈھونڈتے رہے مگر انہیں کچھ بھی نہیں ملا کیونکہ وہ کیلاش کا علاقہ بہت بڑا تھا اور ان بھائیوں کے پاس اس گفہ کا کوئی پتہ ٹکانا نہیں تھا تب ہی ایک دن وہ دونوں بھائی ایک آس کے ساتھ گفہ ڈھونڈنے کو نکلے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو شام ہو گئی اس دن کافی تھنڈ بھی تھی گفہ ڈھونڈنے کی چاہ میں کب اندیرہ ہو گیا انہیں پتہ ہی نہیں چلا رات کے سمیں وہ باپس کیمپ میں جانے کا راستہ بھی ڈھونڈنا پائے تب ہی اندھیرے میں انہوں نے ایک پہاڑ کے پاس شرن لی پاس جا کر دیکھا تو وہ ایک گفہ تھی گفہ کے اندر جانے پر انہوں نے وہاں پر ایک پرکاش دیکھا اس پرکاش کی طرف وہ دونوں بھائی چلتے گئے تو گفہ کے اندر انہوں نے دیکھا کہ ایک اگھوری بابا بھکتی میں لین بیٹھے تھے وہ دونوں بھائی اگھوری بابا کی تپسیا کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے اسی لیے وہ وہیں پر بیٹھ گئے کچھ سمیں بعد اگھوری بابا بولے کہ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو کمار نے ڈرتے ہوئے کہا کہ بابا ہمیں ماف کرنا ہم آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتے تھے ہم لوگ راستہ بھٹک چکے ہیں اسی لیے اس گفہ میں شرن لی ہے اگھوری بابا نے کہا کہ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے تھے اتنی رات کے سمیں تو یہاں پر کوئی نہیں رکتا یہاں پر مہادیب خود ویراز مان ہے ہم اسی گفہ کو ڈھونڈ کر اس کے درشن پانا چاہتے ہیں یہ سن کر اگھوری بابا ہسنے لگے اور اگھوری بابا نے کہا کہ یہاں کے کنکن میں مہادیب ویراز مان ہے اور تم لوگ گفہوں میں انہیں ڈھونڈ رہے ہو یہاں انیکوں اس طرح کی گفہیں ہیں اور ہر گفہ میں تم کو مہادیب کا واس ملے گا اس لیے کیونکہ ان گفہوں میں ہم جیسے مہادیب کو جپنے والے لوگ بیٹھے ہیں اس لیے مکتی کے چکر میں اپنا سمیں برواد مت کرو مہادیب کو ہر دن دل سے یاد کیا کرو تو مکتی کے دوار اپنے آپ ہی کھل جائیں گے یہاں پر ایسی کوئی گفہ نہیں ہے اگر ہوتی بھی تو مکتی گفہوں میں نہیں ملتی بلکہ مہادیب کے نام سے ملتی ہے سمیر اور کمار بات سمجھ تو گئے لیکن ان کا من ٹوٹ گیا تب ہی اگوری بابا نے انہیں ایک منتر کا جاب دیا اور بابا نے ان سے پوچھا کہ اب تم لوگ کہاں جاؤ گے سمیر نے کہا کہ ہم لوگ اپنے گھر باپس جائیں گے اگوری بابا نے انہیں ان کے گاؤں کا نام پوچھا سمیر نے اپنے گاؤں کا نام بتایا تو اگوری بابا نے کہا کہ اس گاؤں کے بارے میں میں نہیں جانتا اپنے علاقے کے کوئی سو سال پرانے گاؤں کا نام بتاؤ تو سمیر نے اپنے اتراخنٹ کے جھمبا گاؤں کا نام لیا تب یہ گوری بابا نے کہا کہ اب تم دونوں آنکھیں بند کر جھمبا گاؤں کو یاد کرو دونوں بھائیوں نے اپنی آنکھیں بند کی اور جھمبا گاؤں کو یاد کیا اور جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو وہ حران ہو گئے کیونکہ وہ دونوں بھائی جھمبا گاؤں کے بیچوں بیچ کھڑے تھے ایک ہی پل میں ہجاروں کلومیٹر دور وہ پہنچ چکے تھے اس سمیر ان دونوں بھائیوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا دونوں بھائی اپنے گھر آئے کچھ دن اپنے گھر میں رکے اور اس کے بعد وہ دونوں کہاں چلے گئے آج تک کسی کو نہیں پتا چلا اور آج تک انہیں کوئی ڈھونڈ بھی نہیں پایا لوگوں اور پروار کا کہنا ہے کہ وہ دونوں بھائی مہادیب کی ارادنہ کے لیے ان گفاؤں میں ہی چلے گئے اور آج بھی وہیں پر مہادیب کی بھکتی میں لین ہیں ہر ہر مہادیب